سندھ کی زمینیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں مقامی زمینداروں اور آبادکاروں نے سندھ حکومت کے ایسے عمل کے خلاف تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے ایک تا ٹی وی سے پیپس پارٹی کے ایم پی اے ساج جوکیوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شروع میں زمینوں کی لیس پالیسی ایک سال تھی اس کے بعد دس سال ہوئی اور پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس لیس پالیسی کو تیس سال کیا اس وقت وہ تیس سال کی لیس پالیسی ختم ہونے والی ہے اور وزیر اعلی سندھ کی منظوری کے بعد زمینوں کی لیس کینسل ہونے کے بعد وزیر اعلی سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس لیس کی پالیسی کو ساٹھ سال تک بڑھائیں کیونکہ مقامی زمینداروں اور آبادکاروں کا روزگار ہی ان زمینوں سے ہے میڈیا کے دوستوں کا بھی ہم شکر گزارے ہیں ملیر کے جو پریس کلب کے دوست ہیں ان کا بھی میچے ان لوگوں نے ساتھ دیا تو ہم نے یہ کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب اس چیز سے واقع بھی ہیں سی ایم صاحب کو پتا دی ہے ملیر کا اس کے انوائرمنٹ کا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوشش میں ہم ہیں پہلے تو میں اکیلا ایم پی تھا اب تو الحمدلہ ملیر کے پانچ ایم پی ہیں تو ہماری کوشش ہے سی ایم صاحب سے بات کی بھی ابھی مرتضی بلوش صاحب کی صاحب بڑے سے بھی ہوئی تھی ملاقہ تو مرتضی صاحب نے کہا کہ میں نے صاحب بڑے کو بھی کہا ہے تو کل شاید پرخون کی کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہے اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں اس پوائنٹ کو ریز کریں تاکہ ٹائم بار ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بھی یہ روکیسٹ رہی ہے کسی انصابوں کے الگ سے ایک آپ کوئی احساس طریقے پر کر کے اس کے لیے ایک پالیسی میک کر کے ہمیں ساتھ سال سالہ علیس تیزر تھارٹی یار چیز ساتھ سال کے لیے کر کے ہمیں دی جائے محید مراد سیال ایک تا ٹی وی ملیر کراچی محید مرد ملہ بیشتر